صحیح الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمين وہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ ربیل اول کی صبح کو یوم پیدائش ہے اور پوری دنیا کے اندر آقا اکریم علیہ السلام کا ملاد منایا جاتا ہے عرب و آجم کے اندر ہندو سندھ کے اندر اور یورپ و ایشیا کے اندر جتنے بھی ورعاظ میں ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام کا ملاد اور ان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے پورے ملک کے اندر اور ہمارے جمعہ پشمیر کے اندر بھی پورے تو اس کو احتشام کے ساتھ اور شان و شوقت کے ساتھ کل بارہ ربیل اول باروز جمعہ کو الحمدللہ ملاد النبی کے جلوس بھی نکلیں گے اور ملاد النبی کا انفرستنز کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا اسی سلسلے کی اہم کڑی ہمارا شہر پنچ ہے ملاد کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ آدھا کی جائے گی پونے دو بجے اور ٹھیک سوا دو بجے انشاءاللہ مرکزی جامعہ مسجد سے ہمارا جلوس برآمد ہو کر مرکزی عیدگاہ تک جائے گا اور وہاں اختتام پذیر ہوگا وہاں پیغام دیا جائے گا علمائی کرام کے مختصر بیانات ہوں گے وہاں پر آخری دعا ہوگی صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر ہماری تقریب کا اختتام ہوگا میری گزارش ہے کہ کل جمعہ کے دن جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں یعنی شیندرہ ہے کلائی ہے کھنیتر ہے پینچ ہے دلیرہ ہے اور اس کے بعد کنویاں ہے اور مگناڑ ہے چلاس ہے سلوتری ہے پھر ادھر جتنے پار کے گاؤں ہیں یہ گلپور ہے اور کھڑی ہے کھڑی کرمارہ ہے اور پھر کسلیاں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ادھر دگوار ہے اور دلان ہے اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں اور اس کے ساتھ بگے الڈرہ ہے اور پھر ادھر دھوکڑی ہے بنوت ہے اور ڈنگلا ہے چندک ہے گنکوٹ ہے اور یہ جتنے علاق بانڈی چیچیاں ہیں اور جب سائی بابا میرہ علاقہ جتنے بھی ہے تو میں ان تمام ادھرات سے گزارش کروں گا کہ ادھر شیندرہ سے لے کر کے پورے بارڈر تاکی سارے علاقے کے دیہاتوں کے جتنے میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہوگی کل نماز جمعہ آپ شہر کی مساجد کے اندر ادا کریں اور پھر مرکزی جہاں وسط کے اندر پہنچ کر کے جلوس کا حصہ بنیں اور جو آس پاس کے یا قریب کے لوگ جو نماز جمعہ اپنے دیہاتوں کے اندر ادا کریں گے ان سے بھی میرے گزارش ہے گی کہ نماز جلدی ادا کرنے جیسے ایک ڈیڑھ وجہ کے اندر نماز ادا کر کے پھر وہاں سے جلوس کی شکل میں آپ شہر کا رخ کریں اور اس کے بعد جلوس کا حصہ بنیں یعنی جلوس اگر نکل چکا پھر بھی آپ آزار میں انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخری دعا کے اندر ضرور شریک ہوں میری گزارش سے گی کہ جو لوگ بھی دودھ راستیان میں کہوں گے کل بہت بڑی تعداد لوگوں کی شہر پنچ کے اندر وارد ہوگی تو دائیں بار سے جتنے حضرات آئیں وہ عدب احترام کا خیال رکھیں سفید لباس پہن کر کے آئیں یا دولہ ہوا سلوار کمیز پہن کر کے آئیں بہتر ہے کہ سر پہ امامہ رکھیں والنہ ٹوپی رکھیں خوشبو لگا کر کے آئیں درود اسلام پڑھتے ہوئے آئیں ناج شریف پڑھتے ہوئے آئیں اور کوئی غلط نارا نہ لگائیں کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر نہ چڑھیں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے آقای قریم علیہ السلام کامیوں میں پیداش بنا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے جسے کسی گھر کے اندر کسی طرح کا غم ہو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو عدب احترامی کا وی خاص خیال رکھنا ہے اور اسی طریقے سے جہات ہو یہ شہر ہو اس کی صفائی ستھائی کا بھی خیال رکھنا ہے کہیں بھی اس طرح کا ماحول نہیں بنانا جسے ہمارا ماحول آلودہ ہو اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آج سے لے کر کے کل تک آپ تمام عدرات آبنی چہہوں کے اوپر مسکراہت کی سجائیں جاتے کے لوگوں کے ساتھ حسنی صلوق کے ساتھ پیش آئیں چھوٹے بچوں کو تحفت حائف دیں اور بڑوں کو بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کسرت کے ساتھ جو بندہ مجھے درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میرا پروسی ہوگا جنت کے اندر میرا پروسی ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ کسرت سے درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تین سو تیرہ بار یعنی اس سے زیادہ تاکہ درود شریف جو ہم ہر دن پڑھیں یہ عادت ڈالیں ہم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہی ہماری دنیا اور آخرت تو صدارنے والی ہے اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں یوم پیداش بنانا ہے وہاں آقا کریم علیہ السلام کا عصوہ اور حضور کا طریقہ اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو راہنما اصول عطا فرمائے ہیں جاگنے کے سونے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے چلنے کے پھرنے کے عبادت کے ریاضت کے پروسنگ کے حقوق کے ان سب کامیں خیال بھی رکھنا ہے اور ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ تفصیلن کل بیان بھی ہوں گے میری گزارش رہے گی کل بارہ جمعہ بارہ ربی اللہول کو ضرور یاد رکھیں کنچہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے استقبال کریں